اور آپ کو ایک مرتبہ پھر بتائیں گے کلر کہار کے قریب بچوں کی ایک سکول بس ایک گہری کھائی میں جا گی رہی ہے جسے چھے بچے جان بھاک ہو گئے ہیں جبکہ بہت بچوں کی تعدار ایسی ہے جو کہ زخمی ہیں اور بارہ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے ہمارے نمائندے امیر عباس ہمارے ساتھ اس وقت جائے وقعہ سے موجود ہیں ان سے ہم تازہ ترین صورتحال جانیں گے امیر عباس یہ بتائیے گا اس سے پہلے آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے کہ چھے بچے جو ہے اس واقعے میں جان بھاک ہوئے ہیں اب یہ اطلاعات ہیں کہ جو ایسی چو کلر کہا رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بائیس بچے اس واقعے میں جان بھاک ہوئے ہیں کیا تزدیک کریں گے آپ کیا اطلاعات ہیں جی ابھی تک جو مارید لات اس کے مطابق تو ابھی تک چھے بچے جو جان بھاک ہوئے ہیں تو اس میں پینتیس بچے جو ہیں وہ زخمی ہیں جن میں سے بارہ کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے ڈی ایس کیو چکوال میں ایک بچہ ابھی تک جو علاق ہوئے ایک بچہ لائے جا چکا ہے جبکہ پانچ بچے فوجی فرڈیشن ہسپیٹل کلر کار میں ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا تھا اندادی ٹیم میں روانہ کی گئی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا تھا خاصا فاصلہ ہے جس حادثے کی جگہ پر اور شہر میں جہاں آبادی ہے تو کتنا ایک وقت درکار ہوگا کیا صورتحال ہے مزید یہ تقریباً ایک گھنٹہ ڈی ایس کیو ہسپیٹل سے جائے حادثے کا جو فاصلہ ہے وہ ایک گھنٹے پر محیث ہے تو اب تک ون ون ٹو تو اور دیگر اندادی کروائی ہیں جو وہ جاری ہیں تا ہم ابھی تک چھے بچوں کے علاقاتوں کی تصدیق ہو چکی ہے ٹھیک امیر اب بس یہ بتائیے گا کہ جو بس فیصل آباد واپس آ رہی تھی کلر کہاں سے جی ٹی روڈ سے یہ بس واپس آ رہی تھی یا پھر یہ حادثہ موٹر وے پر پیش آیا ہے جی یہ موٹر وے پر کلر کار سے انٹر ہوئی ہے موٹر وے پر یہ جاری تھی فیصل آباد بھی دلہی ہے روان روان تھی ٹھیک اور بچوں کے جو والدین ہیں جو کہ فیصل آباد میں اس وقت موجود ہیں اور جن تک اب یہ خبر پہنچ رہی ہے کہ کچھ بچے جہاں بہاق بھی ہو گئے ہیں ان بچوں کے والدین تک کچھ انفارم کرنے کے لیے کچھ امداد ان کو دینے کے لیے اس وقت کوئی طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے جی اس وقت ڈی ایس کیو چکوال میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور جو ڈی ایس کیو کا عملہ ہے وہ اس وقت سارے امدادی کاروائیوں میں مصروف ہے اور اس وجہ سے جو بچوں کے والدین ہیں ان کا ابھی تک کوئی رابطہ جو ہے ڈی ایس کیو ہسپیٹل سے نہیں ہو رہا ہے ٹھیک آپ کچھ بچوں کے عمرے ہمیں بتا پائیں گے کہ جو بچے جاں بہاق ہوئے ہیں ان کے عمرے کتنی ہیں جو بچے اس بس میں سواتے مجموعی طور پر ان کی تعداد کیا تھی جو بچے جاں باقو ہیں ان کے عمرے کے آٹھ دس بارہ اور چودہ سال پر کے عمرے بچے ہیں اچھا یہ بتائے گا کہ جو زخمی ہیں بچے جنہیں اسپتال منتقل بھی کیا گیا ہے یہ بتائے گا ان کی حالت کیسی ہے کیا وہ خطرے سے باہر ہے یا تشویشنات جی ان میں جو بارہ کی حالت ہے وہ تشویشنات ہے باقی جو ہے ان کو اندادی کروائی دی جائے ہیں باقی ان کو مرم پٹی کی جا رہی ہے اور جو بارہ بچے جو شدید زخمی ہیں ان کو رالپینی منتقل کیا جا رہا ہے اچھا یہ امیر بتائے گا کیا بچوں سے جو بچے معمولی زخمی ہیں ان سے کسی سے بات ہوئی ہے کسی کی کس طرح یہ حادثہ پیش آیا کوئی کہہ رہا ہے کہ بریک فیل ہونے سے یہ پیش آیا یا ڈرائیور کی غفلت کا نتیجہ تھا یہ جی میری ایک بچے سے بات ہوئی ہے جو کافی بہتر حالت میں تھا اس نے کہا ہے کہ ہم جب واپس جا رہے تھے کیونکہ یہ سوار ٹرین کے علاقے پاڑیوں پر مشتمل ہے دس کلومیٹر کا یہ علاقہ جو پاڑی اور دشوار گزار ہے یہ بریک فیل ہونے سے یہ آتصار انما ہوئے ٹھیک اور امیر یہ بھی بتائی گا کہ ڈرائیور کے بارے میں کیا بتائے جا رہا ہے ڈرائیور بھی کیا اس حادثے میں جہاں باہت ہو گیا ہے جی ڈرائیور زخمی ہے تو ہم ابھی تک اس کے جہاں پاک ہونے کی تصدیق نہیں ہو سکی ٹھیک ڈرائیور کو آپ نے بتایا کہ وہ زخمی حالت میں ہے جی بہت شکریہ آپ کا امیر عباس ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے چکوال سے کلر کہا کہ قریب طلبہ کی ایک بس ایک گہری خائی میں جا گئی رہی جس سے بتائے جا رہا ہے کہ چھے بچے جانبہاک ہو چکے ہیں ایسے چو کلر کہا کہنا ہے کہ بائیس بچے جانبہاک ہوئے ہیں لیکن ہمارے نمائندے نے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی ہمارے نمائندے کے مطابق ابھی تک بچوں کی تعدار جو جانبہاک ہوئے ہیں چھے بتائی جا رہی ہے بارہ بچے ایسے ہیں جو کہ شدید جن کی حالت تشویشناک ہے اور پینتیس بچے جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے تھے جن میں سے بارہ بچوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے کلر کہار سے یہ بس واپس فیصل آباد جا رہی تھی کلر کہار کی صورتحال سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں جائیں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا آپ سے کچھ دیر قبل جب کلر کہار میں فیصل آباد جاتے ہوئے ایک بس گہری کھائی میں جا گری جس کے نتیجے میں ابتدائی طور پر یہ اطلاعات موصول ہوئیں کہ جو چھے بچے ہیں اس واقعے میں جانبہاک ہوئے ہیں پھر ایس ایچو کلر کہار کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بائیس بچے اس میں جانبہاک ہوئے ہیں متعداد اس وقت اطلاعات موصول ہو رہی ہیں حادثے کی جگہ کے بارے میں اگر آپ کو تھوڑا سا بتائیں تو یہ دشوار گزار علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے تقریباً دس کلومیٹر تک کی جو ڈرائیو ہے وہ خاصی خطرناک ہے اور اسی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے دادی ٹی میں روانہ ہوئی ان کو بھی دشواری کا سامنا رہا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں چکوال میں جو بچے زخمی ہیں انہیں لے جائے گیا ڈرائیور بھی اس میں زخمی ہوا ہے اور اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ بارہ بچوں کو جن کو نکالا گیا ان کی حالت بھی تشویشناک بتائی جا رہی ہے ملکل اسے سلسلے میں ہم بات کریں گے ہم آج ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈسٹرک اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر آلمگیر نوابی جو کہ ایم ایس ہیں ڈسٹرک اسپتال چکوال کے ان سے ہم جانیں گے کہ ان کے اسپتال میں کتنے بچوں کو لائے گیا ہے اور ان کی حالت کیسی ڈاکت صاحب سلام علیکم آپ بتائیے کہ کتنے بچے لائے گئے ہیں ڈسٹرک اسپتال چکوال میں ان کی حالت کیسی بتائی جا رہی ہے ایک مرتبہ پھر دہر آگے گا کہ کتنے بچوں کی حالت تشویشناک ہے جی سات بچوں کی چار بچے بتائیے آپ نے سات بچوں کی حالت تشویشناک ہے اور جو معمولی زخم ہیں جن بچوں کو ان کی تعداد کیا ہے آپ کے پاس یہ وہ تیس ہے تیس اکتیس کے تیس اکتیس ہیں وہ سیبل ہیں وارڈ میں داخل ہیں ٹھیک ہے اور برکر ٹھیک ہے الحمدللہ جو چوٹے آئی ہیں بچوں کو وہ جسم کے قصصے پر آئی ہیں اور کیا ان کو خون کی بھی ضرورت ہے اس وقت آپ کے اسپتال میں کیا صورتحال ہے جی الحمدللہ مہر پاس اچھا بلڈ بینک ہے لیکن اس وقت جو بچے تیس اکتیس کے قریب ہیں جو چوٹے آئی ہیں اس میں کتنا بلڈ لارک نہیں ہوا اس لئے ان کو بلڈ ٹرانسیون کی ضرورت لئی ہیں دوکر صاحب یہ بتائیے گا جس طرح ہم نے بتائیے کہ انتالیس بچے یہاں لائے گئے ہیں اور سات بچوں کی حالت تشویشناک ہے جان بھاک ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں بھی آپ ہمیں کچھ بتا سکیں گے کہ کتنے بچے سفسوسناک واقعے میں جان بھاک ہو گئے ہمارے پاس ایک ڈیٹ باڈی لائے گئے یہ ابھی تک لیکن شنید یہ ہے کہ تین ڈیڈ باڈی وہاں تلوکار میں اس میں فوجی فونڈیشن ہسپیٹل میں ہیں اور اٹھارہ بچے وہاں بھی زخمی ہیں فوجی فونڈیشن ہسپیٹل میں جو زیر علاج ہے وہاں پہ اچھا دوکس اب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا جس طرح ایک ڈیڈ باڈی جو ہے اس وقت تک آپ کے پاس ہے جو دیگر بچے وہاں پر ہیں جو زخمی بھی ہیں یا کوئی ڈیڈ باڈی بھی ہیں کیا ان کو بھی ڈی ایڈ باڈی ہسپیٹل چکوال ہی لائے جائے گا اگر مزید کوئی زخمی ہوں گے تو ان کو یہاں بھی لائے جا سکتا ہے اور وہاں قریب آئے فوجی فونڈیشن کلر کار وہاں بھی شیفٹ ہو سکتے ہیں اچھا تو آپ نے کہا سہولیات تو آپ کے پاس تمام کی تمام موجود ہیں اس وقت جو ہے وہ جو بچہ جانبھاک ہوا ہے اس کے لوائقین بھی یا یا جو زخمی ہوئے ہیں ان کی طلقے کوئی نام وغیرہ آپ بتا سکتے ہیں ہمیں کیا نام ہیں ان کے کیونکہ ان کے ماں باپ بھی پریشان ہوں گے ہمارے داخلت شکیل ہیں ان کے پاس پوری لسٹ ہے وہ ابھی ذرا انگر بیزی ہیں منیجمنٹ میں لگے ہوئے ہیں تو لسٹ بنائی ہو ہم نے پوری نام وغیرہ سارے لکھئے ہیں یہ تیسلہ بارٹ بچے زیادہ کچھ تیسلہ بارٹ کے قریب شرک ہے وہاں کے سارے بچے ٹھیک ٹھیک ڈاک صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی بات ہوئی ہے کہ جو بچے زخمی ہیں ان میں جس کی کسی کی حالت بہتر ہو کیا کہنا ہے حادثہ اگزیک کس طرح پیش آیا کیا بریک فیل ہوئی ہے یہ بتایا ہے کہ اترائی میں بریکنز شیئر سے لوگ اتی گاڑی کی اور بچے کاسی زیادہ تعداد میں سے گاہی کی گاڑی پر سو کے قریب تھے ٹھیک بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈی ایچ کیو ہسپیٹل سے ڈاک صاحب انہوں نے ہمیں ساری صورتحال بتائی ان کا کہنا ہے کہ ساتھ بچے ان کی حالت تشویشناک ہے انتالیس بچے کل لائے گئے ہیں ابھی بھی وہاں پر زخمیوں کو لانے کا سلسلہ جاری ہے